موسیقی سبی کا آغاز کرتی ہوں اور آج خوبصورت سا میسیج آپ کے لیے اور جس پرسن نے مجھے دیا ورڈس اپ کیا مجھے بہت اچھا لگا تو میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور وہ آج جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جب بھی وہ اللہ پاک جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور پہلے تو ہم دنیا سے بیگانے ہوتے ہیں ہمیں نہ اپنے کا پتہ نہ پرائے کا پتہ اور ہم ڈپینڈٹ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ پر اور اپنی والدہ پر جو ہمیں بلکل بغیر کسی کپڑے کے جب دنیا میں آتے ہیں کسی بھی میٹر کے بینا دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں ہمارے اپنے سمیٹھتے ہیں ہمیں ہر چیز پروائٹ کرتے ہیں پھر ہماری جب آگے گرومنگ ہوتی سب سے پہلے ہماری زد شروع ہوتی ہمیں یہ چاہیے بچے نہیں دودھ مانگتے ہیں تو زد کرتے ہیں پھر کھلونے مانگتے ہیں تو زد کرتے ہیں پھر ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتے ہیں پھر کچھ ظاہر سے پتہ ہمارے جو اپنے ہوتے ہیں ہماری ضرورت زندگی بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بیٹر نہیں ہوتی لیکن ہماری کچھ بچے جو ہیں بڑے زدی ہوتے ہیں مجھے یہ چاہیے ماما پپا یہ چاہیے پھر ماں باب ان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں خواہشوں کی طلب بڑھ جاتی ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں ہماری جستجو بڑی ہوتی ہے میرا رب بہت سارے جس کے میرا رب ایسا میں کہوں گی رحمان ہے رحیم ہے کہ اس کے خزانے بہت زیادہ ہیں شاید ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا اچھا اب یہ بات ہے کہ خدا ان لوگوں کو بھی دے رہا ہوتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتے جو اس کو نہیں مانتے لیکن خدا پھر بھی نواز رہے وہ دیکھ رہے کہ میں جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ کب میری طرف لوٹے گا اللہ پاک نے دروازے ہمیشہ توبہ کے کھولے ہوئے وہ دیکھتے کہ میرا جو بندہ ہے وہ مجھے کب یاد کرے گا دوبارہ سے پھر آخر اگر وہ نہیں کرتا تو سزا اور جزا اللہ پاک ضرور دیتے ہیں اس کا وعدہ ہے کہ تم ایک درجہ بھی اچھا کرو گی تو میں ستر دوں گا لیکن اگر تم نے بہت گناہ کی اور توبہ کیا تو میں تمہیں ماف کر دوں گا کیونکہ وہ بڑا غفور رحیم ہے رحمان ہے ماف کرنے والا ہے بات کر رہی ہوں کہ جب جستو جو بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے بڑی بڑے آئے اور دنیا سے چلے گئے یہ میں اب دنیا کی بات نہیں کر رہی اس دور کی بات نہیں کر رہی آج کی پارٹی اس کی بات نہیں کر رہی میں بات کر رہی ہوں پیغمبران دین کی پیغمبران ایک جرنی تھی ایک سفر تھا کہ اس وقت نبیوں کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ اور اس وقت کے کارون نمرود اور فیرون تھے تو کیا ہوا تھا جب اتنا پرانے زمانے میں میرے رب نے کیا کیا جو جستجو کرتے تھے دنیا کی لذتوں کی تو ان کا حال کیا ہوا بات یہ کروں گی کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے فور ایکزمپل بات ہو رہی تھی کارون کی میں ایسے ہی بات کرتی ہوں میں سب کی ون بائی ون کہ اگر انسان کو بہت زیادہ طلب ہو کہ میرے پاس اتنی دولتوں تو کیا ہوگا دولت اگر ہم دیکھا جائے تو دولت کیا کم تھی کارون کے پاس جس کے چالیس اونٹوں پر چابیاں ہوتی تھی you know about اور وہ اللہ کو مانتا بھی تھا لیکن وہ یہ بھی مانتا تھا کہ میرے پاس دولت بہت ہے کہ میں اپنے اس دور کا ایک گاڈ ہوں اور کیا ہوا وہ ان چابیوں سمیت اس دولت کی ساتھ زمین میں نصد و نابود ہو گیا کیا دولت سے انسان کا وقار بنت ہے یہ مثال میں نے دیئے کہ اگر دولت سے وقار بنتا ہے تو کارون سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی اور پھر میں بات کروں کہ انسان کہتا ہے میری میری حاکمیت ہو میں ہی حاکم رہوں میری ہی اولاد ہو بس تو سوچ لیں ہمارے درمیان سوری میں بات کروں گی فیرون کی فیرون کو بہت شوق تھا اگر انسان کسی کے دل پہ حکمیت کر لے تو کیا بات ہے لیکن اس نے دنیا میں حاکمیت کو درجی دی درجہ دیا تو وہ درجہ کیا اس کو ملا نہیں ملا تو انسان دلوں پہ حاکمیت کرے دنیا کو مار کے اپنے ملک کے لوگوں کو مار کے کیا حاکمیت ملتی ہے تو پھر میں بات کروں گی اس شخص کی اس وقت کے جس کو بہت شوق ہے کہ میرا ڈر دل میں سب کے رہے کیا ڈر سے کوئی کسی کے اوپر حکومت کر سکتا ہے نمرود نے پوری دنیا میں حکومت کی ہمارے تو یہاں پر سپر پاور کبھی روس تو کبھی امریکہ اب ڈیون چلتا ہے نا لیکن اس نے پوری دنیا پورے ورلڈ میں نمرود نے حکومت کی تو کیا مطلب وہ آپ نے دیکھا نمرود نے جب یہ سمجھا کہ مجھے مانو آئیم گود تو پھر کیا ہوئے ایک چھوٹا سا مائنر سا مچھا خدا نے جب اس سے حکم دیا کہ یہ نمرود کے ناک سے گھسکی آپ اس کے دماغ کو ڈسٹرپ کرو تو کیا ہوگا افکورس وہ بیچین ہو جائے اس نے کہا میں ایک تو مچھر اتنا چھوٹی اسی وہ اپنے آپ کو سمجھ میری اوقات کیا ہے اس نے کہا میری اور اوپر سے وہ لنگڑا بھی تھا تھوڑا سا ہوتا ہے آگے پیچھ ہو جائے اس کے لئے مازلت تو اس نے کہ میری کیا حکم اللہ نے کہ اللہ کا حکم ہے آپ جاؤ تو آپ سوچیں کہ جب نمرود کے ناک میں وہ مچھر گز گیا ایک چھوٹی جس نے پوری دنیا پہ حکومت کرنا کی ایک بہتری حاصل کی وہ ایک چھوٹے سے مچھر سے نستو نامود ہو گیا بات یہ ہے مختصر نہ کارون نہ نمرود نہ فیرون فیرون نے جب موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لئے نکلے تھے تو وہ آج ایک ڈمی اور ایک ممی اللہ پاک نے اس کی جو باڈی ہے ایسے ہی رکھی ہوئے کیونکہ وہ جب سمندر کروس کر رہی تھی تو وہ پورا سمندر جو ہے ان کے اوپر امد آیا تو اس کی پوری جتنی اس کے پاس فورس بہت تھی بے انتہا فورس تھی طاقت جسے بولتے فورس کے مطلب ہوت طاقت تو سارے اس کے ساتھ وہ نسط نابود ہوگی کہنے کا مقصد ہے نہ حاکمیت نہ دولت اور نہ ہی طاقت یہ تینوں چیزیں آپ کے وقار کو آپ کی عزت کو نہیں بڑھاتی اور یہ تمام چیزیں اگر آپ کو حاصل کرنی ہے سکون حاصل کرنا ہے دلوں پہ راج کرنا ہے محبتیں شیئر کرنی ہے تو پھر سوچ لیں نبی صلی اللہ علیہ 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 وآلہ 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 ہمیں صرف نبی کی سنت کیونکہ انہوں نے پیار محبت سے وقت گزار ہے کسی نے کچھ کہا بھی ہے تو انہوں کافر ہو چاہے مسلمان ہو ایمان رکھنے والا ہو یا نہ رکھنے والا ہو لیکن ان کا ذکر یونیورسٹی میں ہو کالج میں ہو تربیت میں ہو عدب میں ہو سب سے اوپر میرے محمد کا نام کبھی بھی آپ لوگ کبھی بھی آپ کے دل میں مجھے کبھی یہ ہوتا ہے مجھے اور جب ہم سے غلطی ہوتی ہے تو سب سے بھائیوں سے سیکھیں اردگرد سے سیکھیں اور ایک دوسرے کی عزت کریں یہ ریسپیکٹ بہت ضرور ہے آپ ریسپیکٹ صرف پیاروٹی کو نہیں دیں کہ آپ سے کوئی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے تو وہ ریسپیکٹ بل ہے یاد رکھے گا عزت سب کی ایک وال ہے کیونکہ میرے رب نے سب کو بنایا لیٹس یہاں لیں گے چھوڑی بڑی 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 کے بعد بڑی بڑی بڑی